ابھی میں یہ بنا رہی تھی اناناس کا جوس یہ میں نے جوس پیس لیا ہے ابھی میں اس کو سٹین کروں گے جو بہت پسند ہے اناناس کا جوس ہم کالج میں رہ وقت خاص کر جا کر پیتے تھے ہم لوگ کوٹھی پر یہ دیکھئے یمی یمی سا پہنے پل جوس ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اسے چیل ہونے کے لیے پیس میں رکھ دوں گی جس کھینے میں سے چاہر کرو ہیں چاہمسے دوں گا دوں گا دوں گا دوں گا گا یہ دیکھئے یہ جو تھوڑے بچ گئے تھے تو میں نے سارے بنا دیئے ہیں ابھی میٹھے گل گلے جو کی طرح منہ کی فرمائش پہ بنے ہیں یہ دو بھی میرے ہیں یہ دیکھئے ہم دونوں کی بحث یہ دو جو سب میں ڈارک ہوئے ہیں اس کے لئے لڑ رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ یہ ڈارک والے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ہم لوگ کو یہ سارے آپ کھالو یہ دو میں کھاؤں گی نہیں نہیں اچھا یہ دو آپ لے لو یہ سارے میں کھاؤں گی نہیں دیکھیں تمانہ دو طریقے بھی نہیں یہ کھاؤں گی تمانہ کا تیسرا روزہ ہے اور آج تمانہ کا کمپلیٹ تین روزے رہے ہیں تمانہ تیس روزوں میں صرف تین روزے کرے ہیں تمانہ انشاءاللہ نیکسٹ یر سے پھر سارے روزے کریں گے ٹھیک 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 تو الحمدللہ آج تیسرا روزہ بھی تمانہ کا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور لاسٹ فرائیڈے کو بھی تمانہ روزہ تھے الویدہ جمعے کو الہمدللہ روزے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کی مہربانی ہے جو اتنی آسانی سے روزے ختم ہو گئے ہیں رمضان چلیا گیا ہے رمضان بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن ملے لکھا روزہ ہر یہ دیکھئے میرا سموزہ آج یہ سموزے تھوڑا سپائسی بنائی دیویں الہمدللہ آپ سب کو چاند رات مبارک ملے لکھا روزہ اور بادام ہیں یہ خاجو اور بادام میں نے کھاٹ لیا ہے یہ سارے اور یہ ہے کھر بزے کے بینج اور تربز کے بینج دونوں بھی ہیں اور یہ ہے کشمش اور یہ ہے کھجور اور یہ ہے چھرونجی تو میں نے سارا اس کو بوائل کر کر کٹنگ کر کر رکھ لیا ہے تمنہ بہت بیچین ہو رہے ہیں مہندی لگا گول کر تو پہلے میں ان کو مہندی لگا دوں گی اس کے بعد میں میں یہ سب کچھ فرائی کروں گی اب یہ ٹائم ٹویل تھٹی ہو رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے اور میں بیچ میں بازار میں آئی بھی گئی تھی اسی لئے مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے آج کرنے کے لئے ابھی میں تمنہ کو مہندی لگاؤں گی اس کے بعد یہ سب کچھ فرائی کروں گی چلو چلو یہ دیکھئے ابھی میں تمنہ کی مہندی لگا رہی ہوں تمنہ اتنی خیل سے لگاتے ہیں اور پھر جب سوک کے جب تھوڑا سا ایسا ٹائٹ ہو جاتی ہے تو بس نکالو بلکر ستاتے ہیں اگر آپ ستائیں گے ہاں تو کچھ نہ کچھ کھائش رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ابھی تو ایک ہاتھ بھی نہیں ہو آئے میں بھی تھوڑی دیر سے بتاتی ہوں پھر آپ لوگ کو جب دونوں ہاتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے منہ کے دوسرے ہاتھ پر میں نے مہندی لگوا دی ہے تھوڑا دونوں ہاتھ خریب رکھے بتاو بیٹا تھوڑا نیچے کرو یہ دیکھئے ابھی دونوں کو سامنے باقی ہے ابھی میں سامنے لگاؤں گی یہ دیکھئے کتنا خراب ہو جاتا ہے ہاتھ ڈالتے ڈالتے آپ پہنچ لیے تو تمنا کو مہندی کی بھی خواہش ہے اور میں مہندی ڈالی رہی ہوں اور تمنا سو سو جا رہے ہیں اور ابھی ایک ہاتھ باقی ہے ان کا ابھی یہ والا ہاتھ بھی ہو گیا ہے یہ والا ہاتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے پوری طرح سے ابھی ایک ہاتھ باقی ہے دیکھئے میں تمنا کو دودھ پیلا رہی ہوں دودھ پی رہے ہیں اور مہندی ہے ہاتھوں پر تو ان کو پینے نہیں آتا ہے اسی لئے میں پیرا رہی ہوں شہلو شکر ہے ابھی ایک ہاتھ باقی ہے چلو جلدی جلدی وہ بھی کر دیں گے ابھی میں یہ سارے ڈرائی فورس کیا فرائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں میرا ہاتھ سے تمنا کی مہندی لگاتے لگاتے ہو گیا ہے اور یہ کاجو اور بادام فرائی ہو رہے ہیں یہاں پر اور ٹائم ہو رہا ہے ڈھائی بچوں کے ہیں پیلون جی پینےپل کا دیوچ یہ دیکھیں ابھی میں پینےپل جوز پیر رہی ہوں تو ابھی دامنہ کو بھی پینا ہے اتنا چلڈ اتنا مزے کا بن گیا ہے یہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر ڈھائی بچوں کے ہیں پونے تین ہو رہے ہیں تو میں نے سارا سب کچھ ریڈی کر دیا ہے شرخور میں کے لیے ڈرائی فروٹس وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے ابھی میں تہجوت کی نماز پڑھوں گی پھر ایک گھنٹے کے لیے سو جاؤں گی اور میں آپ کو اٹھاؤں گا کب اٹھاؤں گے پانچ بجے آپ تو سو جاتے میں سو جاتے یہ دیکھیں تامنہ کو پانچ بجے تک اشار رہنا ہے تو میں بور رہی ہوں کہ ان کو سو جاؤں گیا ابھی دیکھتے ہیں کہ تامنہ اشار رہتے یا نہیں میں نماز پڑھ کر آؤں گی نا تب تکی تامنہ سو جائیں گے یہ دیکھیں مہندی پوری کپٹیٹ ہو چکی ہے تامنہ کی ابھی کلر بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا آرہا ہے یہ مہندی کا کراچی والی یوز کر رہی تھی میں تو الحمدللہ کلر بھی بہت اچھا آیا ہے پیچھے یہاں بتاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پٹھاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ یہ دال کر بہت ٹائم ہو گیا ہے تو یہ والا اچھا آگیا ہے ابھی پانی کو ابھی یہ دیکھئے ممہ بیٹ کور بچھا رہے ہیں ممہ بچھے ابھی کبھی بھی کبھی نہیں ہوتے کبھی بچھے کبھی نہیں آتے بیٹا آپ کیا اس کا کبھی ہے تھا آپ گاہ گاہ مانگر ہم لانا پہر پیلوس کو میں نے کور چھڑا دیا ہے ہٹو آپ ابھی ہم بیٹ کور کوری کریں گے کیچہ ہمارے بیٹ کور تو بچ گئی ہے ابھی ابھی میں کچھ نہیں سب کام ہو گیا ہے ابھی سو جانا ہے بہت تھک گئی ہے آج بلکل بھی ریسٹ نہیں کر رہے ہیں روز روزہ کھول کر تھوڑی دیر ریسٹ کرتے تھے مطلب ویڈیو ایڈیٹنگ چلتی تھی تو تھوڑی دیر آرام سے لیٹ کر سب کچھ ہوتا تھا تو آج روزہ کھولے جب سے کچھ بھی مطلب بیٹھنے کے لیے ٹیم نے ملا ہے اور ایک کے بعد ایک کام کرتے گئے ہیں پھر باہر جا کر آئی ہوں تو اس میں بلکل بھی ٹیم نہیں ملا تھا تو ابھی طبیعت بہت تھک گئی ہے ابھی میں تہجد کی نماز بھی پڑھ لی ہوں اور ابھی میں سو جاؤں گی ابھی دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آئے پھر نیند اشار ہوگی یا نہیں وہ رو رہا ہے اچھا آپ خود سو جاتے تمانہ سوئے نہیں ہیں اور میں بھی نہیں سوئی ہوں تھوڑی دیر میں نے لیٹا تھا جب سے لیکن نیند نہیں لگی ہے مجھے بھی کیونکہ اتنے ون من سے دیلی جاگ رہے تھے نا تو اسی لئے مجھے بھی نیند نہیں آئی ہیں اور تمانہ کو دیکھیں تمانہ بھی اچھا سے بیٹھے ہوئے ہے ابھی تک تمانہ نیند نہیں آرہی چلو اب تو سو جاؤ فجر پڑھ رہی ہوں میں ابھی سو جاتے ہیں ابھی سو جاتے ہیں ابھی سو جاتے ہیں ابھو بھی آ کے اب نماز کو کہنا اببو آ کے سو جاتے ہیں چاہ دو کنے چلو theoretical بھی OK